شبرا شامیر کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ تمہارا باپ جو پلاننگ میرے بارے میں کر رہے وہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ میرین اور تمہارا باپ مل کر ہمارے خلاف سازشے کر رہے اور دنیا جہان میں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بات بالکل بھی نقابلے پرداشت ہے میں اس بات کو کبھی بھی پرداشت نہیں کروں گی یاد رکھنا کہ میں آپ لوگوں کا وہ حال کروں گی کہ تم جانتے ہی نہیں جس کو سنکر شامیر کہتا ہے کہ تم میں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں میرین کی کرنٹی تو میں نہیں دیتا لیکن میرے باپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی وہ آپ لوگوں کو نقصان پنچانا چاہتے ہیں تم بلا وجہ ان پر شک کر رہی ہو لیکن میرین اب جو شبرا ہے وہ اس بات پر اٹک چکی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں اپنے باپ کو خود سے سمجھانا ہوگا یہ چال بازیاں اس کی ختم کرنی ہوگی کیونکہ یہ حرکتیں اس کی زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی ہیں